گیری کرسٹن اور پاکستان چمپین کپ کے منٹور کی اہم ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی چمپین ٹرافی میں کون کپتان ہوگا اور کیا کیا باتیں ہوئیں آپ کو اس ویڈیو میں بات آئیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہم بات کریں گیری کرسٹن کے بارے میں تو گیری کرسٹن نے کال پاکستان چمپین کپ کے پانچ ٹیموں کے پانچ منٹور سے ملاقات کی ہے اور منٹور میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اوڈیو ورلڈ کپ میں کون کپتان ہوگا نئے کھلاری کون سے ہیں جو آگے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو اس پر بات ہوئی ہے پینتھر ٹیم کے منٹور سکلین مشتاق نے کہا ہے کہ مبصر خان ایسے کھلاری ہیں جو آفسر پینر ہے پاکستان کو آگے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں یا پاکستان کے پاس آفسر پینر کافی کم ہے لیکسر پینر زیادہ ہیں جیسے سکلین مشتاق نے کہا ہے کہ شاداب خان لیکسر پینر ہے محمد نواز لیکسر پینر ہے اور اماز وسیم بھی لیکسر پینر ہے اس لئے مبصر خان جو آفس اپنہ ہے پاکستان کو اگر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جبکہ سیٹیلین ٹیم کے شوئے ملک نے کھائے کہ جہاں دات خانہ ایسی کھلڑی ہیں جو آگے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں آر آنڈر ہیں وہ فاس آر آنڈر ہیں جس طرح عبدالرزاق آر آنڈر تھے وہ پاکستان ٹیم کو کافی فیدہ پہنچا سکتے ہیں جبکہ مارخور کے منٹور مصبا الحاق نے آقف جاوید کا نام لی ہے کہ وہ نئی گینز سے بہترین سوئنگ کرتے ہیں اس لئے آقف جاوید آگے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں بہترین فاس بولن ہیں اگر ہم بات کریں اوڈی اے کافتان کے بارے میں کہ اوڈی اے کافتان کے بارے میں کیا میٹنگ ہوئی ہے منٹور نے کیا کہا ہے تو میں آپ کو بتاہتا ہے چاہوں کہ سرفراز ایمہ جو کہ ڈالفن کے منٹور ہیں اور لائن کے منٹور وقاج یونس نے کہا ہے کہ بابر آزم کو کافتان چمپین ٹرافی دوازار پچیس تاگر رہنے دیا جائے اگر بابر آزم کو ہٹ آیا گیا تو پھر گروہ بندی شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مارخور کے مصبا الحاق سٹیلین کے شوئے ملک پینتر کے سکلین مشتاق نے کہا ہے کہ محمد رزوان کو نئی اوڈی اے کافتان بنا دیا جائے اس کے خود کی پرفارمس اچھی ہے اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے کھلڑی ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھی ہیں اس لئے چمپین ٹرافی کے لئے بے محمد رزوان کو کافتان بنانا چاہیے